سلام علیکم دوستو لوالی ورچو بیس میں ہمیں آپ کا خوش آمدید کیتی ہوں امید ہے کہ آپ سب کھیرسے ہوں گے دو ہزار بیس کسی کو بھی نہ آیا راز بہت سے لوگوں کو بہت سے گم برداشت کرنے پڑے اور بہت سے لوگوں نے اس سال میں بہت کچھ سیکھا بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس دو ہزار بیس میں ہم نے بہت سے لوگوں کو کھو دیا جن کو کھونا ہمارے لیے آسان نہیں تھا امن خان کے والد حال ہی میں انتقال کر گئے لیکن ان کے والد کے آخری الفاظ کیا تھے امن خان کے آخری الفاظ کیا تھے اور ان کا کیا رد عمل تھا یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کا انتقال دیکھیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں امن خان اور منال خان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام تر فینس بھی اداس ہو گئے اور ان کے لیے بہت سی دعا مقرد بھی گئی امن خان کے والد ایک امدہ پرسنیلٹی کے مالک تھے امن خان کے والد کو سب سے زیادہ محبت ان کی بیٹیوں سے تھی اور وہ انہیں ہر حال میں سپورٹ کرتے تھے اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جیسی میری بیٹیاں ہیں اللہ سب کو ایسی بیٹیاں ادا کریں اور اللہ ان کے بہت ہی زیادہ اچھے نصیب کرے اپنی وفات کے چند لمحات پہلے وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ امن اور منال خان کا وہ بہت ہی زیادہ خیال رکھیں ان کی آنکھوں میں کبھی آنسوں نہ آنے دیں اور کبھی بھی انہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیں منال خان اپنے والد کی اس خبر کو سن کر آپے سے باہر ہو گئیں کہ انہیں ہسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے امن خان بھی یہ خبر سن کر زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میرے بابا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں امن خان ترکی سے بہت سی چیزیں لے کر آئیں تھیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ایک گھر بنا رہی ہیں جہاں پر وہ اپنے بابا کی بردے کو سیلیبریٹ کریں گی لیکن ایسا نہ ہو سکا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درچات کو بلند کرے آمین